اگر آپ کو میری ویب سائٹ میں کوئی فائل ڈانلوڈ نہیں کرنی آتی یا آپ ڈانلوڈ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ سے کوئی پاسفرڈ مانگ رہے تو کوئی پروبلم آ رہی ہے تو وہ آپ نے کس طرح سولو کرنی ہے تو ابھی میں آپ کو یہاں پہ ویب سائٹ پہ جا کے دکھاتا ہوں تو ویب سائٹ میں جانے کے بعد آپ کو میری ویب سائٹ شو ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ کیورڈ سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں حفظ کریں کہ یہ کیور بھرد دیا ہے تو سرچ پر کلک کرتا ہوں تو کرنے کے بعد آپ کے سامنے پوسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے جو ان سے بھی آپر سرچ کر ہوگے تو کرنے کے بعد یا پر میں کلک کرتا ہوں اس کو Open کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا نیچے آنا ہے نیچے جتنی بھی ڈانلوڈ آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ فرض کریں کہ میں اس کو پہلے ڈانلوڈ کرتا ہوں پھر بھاری بھاری اس کو ڈانلوڈ کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے کو ڈانلوڈ میں ابھی کرتا ہوں تو اس پہ ہم نے جب کلک کیا تو آپ کے سامنے یہاں پہ continue کا option آئے گا click here to continue یہاں پہ آپ نے کلک کرنے تو پھر سے آپ نے کلک کرنے یہ پانچ دفعہ آئے گا دو دفعہ ہو چکا ہے تیسری دفعہ بھی ہو چکا ہے اور یہ چوتھی دفعہ بعض اوقات چوتھی دفعہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ پانچ دفعہ بھی ہوتا ہے تو یہ چوتھی دفعہ میں نے کلک کیا ہے تو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے capture fill کرنا ہے کپچا fill کرنے کے بعد تو capture fill ہو چکا ہے ابھی آپ نے continue پہ click کرنا ہے continue پہ click کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے back آجانا ہے back آنے کے بعد پھر پیچھے آپ نے یہ 10 second wait کرنا ہے ویٹ کرنے کے بعد یہاں پہ please wait لکھے تو یہ اوپن ہو جائے گا تو ابھی یہ دیکھیں zero ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں اوپن ہو چکا ہے get link پہ اب جب کلک کریں گے تو جو بھی ادھر فائل وغیرہ یا یہاں پہ ڈانلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ڈریکٹ ڈانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یا پھر آپ کے فائل جو ہے سامنے آجے گی ٹھیک ہے تو ابھی یہ دیکھیں کہ ابھی یہ اوپن نہیں ہوا ہے کیوں نہیں اوپن ہوا کیونکہ ابھی یہ دیکھیں کہ وہ ایڈ تھا تو یہ آپ کے سامنے فائل آ چکی ہے تو آپ نے یہاں پہ اوپر ڈانلوڈ پہ کلک کر کے تو ڈانلوڈ کر لینا ہے ڈانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ڈانلوڈ ہو چکی ہے ایک فائل ہماری ڈانلوڈ ہو گی ہے تو ابھی دوسری فائل پہ ہم جاتے ہیں دوسری فائل ڈانلوڈ کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اس کے آگے ایک ڈانلوڈ ہو رہا ہے گا یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو ڈانلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ڈیٹیل دکھا دے گا کہ یہ کتنے ایم بی کی ہے اور کیا نعیم ہے اس کا ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے کہا کرنا ہے کہ ڈانلوڈ پہ کلیک کرنے ہیں ڈانلوڈ پہ کلیک کرنے کے بعد یہ آٹو ڈانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ ڈانلوڈ ہونے ہوں نہیں سٹارٹ ہو چکی ہے ڈانلوڈ ہونے کے بعد ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ میں ابھی اوپن کرتا ہوں یہاں سے تو تو اوپن فائل کرتا ہوں فائل اوپن ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دو جو فائل آپ نے ڈانلوڈ کی ہے یہ سوفٹ ویر پہ لے آپ نے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یس پہ کلک کرنا ہے انسٹال پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دونوں پہ کلک کر دینا ہے اور اوکے پہ کلک کر دینا ہے ڈن پہ کلک کر دینا ہے تو اس کو کلوز کر دینا ہے اور یہ دیکھیں کہ فائل جو ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور ایک سیکٹ ہیئر کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ پاسورٹ جو ہے آپ دیان سے دیکھ لیں تو آپ نے یہاں پہ شو پہ کلک کرنا ہے شو پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر کے تو یہاں پہ اے لکھنا ہے پہلے تو اے لکھنے کے بعد ایف لکھنا ہے اور پھر اے لکھنا ہے ٹھیک ہے اے بڑا ٹھیک ہے پھر n لکھنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ two one اور k ٹھیک ہے تو پھر سے آپ password دیکھ لیں کہ a بڑھاؤنا چاہیے پھر f چھوٹا ہونا چاہیے a بڑھاؤنا چاہیے پھر n چھوٹا ہونا چاہیے تو 21 جو ہے لکھنا ہے تو k جو ہے چھوٹا ہونا چاہیے تو یہ جو password ہے ابھی ok پہ click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس میں جو file ہوگی وہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں show ہو چکی ہے تو اس کو آپ جب open کریں گے تو آپ کی file open ہو جائے گی تو آپ کو یہ downloading اگر کرنے میں پھر بھی مسئلہ آ رہا ہے تو مجھے comment میں لازمی بتانا ہے تو یہ میرا channel ہے اس کو subscribe لازمی کر لینا تو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں thanks for watching